جب تک دنیا رہے گی سروسن پریوار ہم ہندوستائن میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے ایک بار پھر او ایسی نے رٹا بابری مسجد کالا چھے دسمبر کو او ایسی نے بابری مسجد کو کیوں کیا یاد مسلمانوں کے مند میں کون بھر رہا ہے نفرت کے بیج کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی ادھوری ہے بابری مسجد کی ایک چیز بابری مسجد معاملے میں سپریم کورٹ نے دو ہزار انیس میں ہی فیصلہ سنا دیا تھا کہ بابری مسجد آئیودھیا میں اس جگہ ہے جہاں پر کبھی بھگوان شریرام کا مندر ہوا کرتا تھا جس کے بعد کوٹ نے اس جگہ کو ہندو پخش کے حوالے کر دیا تھا دوستو بابری مسجد پر کوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد سے ہی آئیودھیا میں ایک بار پھر سے بھگوان شریرام کا مندر بننے کا کام شروع کیا گیا تھا اور اب وہ گھڑی بھی آنے والی ہے جب آئیودھیا میں بھگوان شریرام کے مندر کا بہبیوت گھاتن ہوگا کیونکہ دوستو آپ کو بتا دی کہ بھگوان شریرام کا یہ مندر بن کر تیار ہو جکا ہے مگر کچھ لوگوں کو یہ بات بلکل حضم نہیں ہو رہی اور وہ آئیودھیا میں فر سے اشانتی فیلانے کا کام کر رہے ہیں آخر ایسا کیا کہا او ایسی نے کہ ایک بار فر سے بابری مسجد کا معاملہ گرما گیا ہے بتائیں گے آج کی ہمارے اس ویڈیو میں ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا دیش بھر کے ہندووں کو انتظار ہے تو اس دن کا جب آئیودھیا میں بھگوان شریرام کے اس مندر کا بھا بیوت گھاٹن ہوگا ایک طرف تو دیش بھر میں ہندووں کو اس بات کے خوشی ہے کہ آخر کار اتنے لمبے انتظار کے بعد آئیودھیا میں بھگوان شریرام کا مندر اسی جگہ بنایا جائے گا جو جگہ کے لیے اتنا سنگھرش کیا تھا چھے دسمبر انیس سو بانبے کا ہی وہ دن تھا جب ہزاروں کار سیوکوں نے آئیودھیا پانچ کر بابری مسجد کو ودبھنس کر دیا تھا اس وقت دیش میں دنگے کی حالات بنے ہوئے تھے مگر ہندووں کے بھی ارادے مضبوط تھے اور بچوں سے لے کر بڑوں تک کی جبان پاریک ہی نارہ تھا مندر وہیں بنائیں گے جی ہاں چھے دسمبر کا ہی وہ دن تھا جب بابری مسجد کو گرائے گیا تھا آج سے ٹھیک ایک تیس سال پہلے اتر پردیش کے آئیودھیا میں ایک ایسی گھٹنا گھٹی تھی جسے اتحاس میں دونوں پکش الگ الگ طرح سے یاد کرتے ہیں ہندو پکش اسے اپنی سب سے بڑی جیت بتاتے ہیں تمہیں مسلمان کے لیے یہ ایک آگھات تھا انیس سو بانبے میں مابری مسجد کو گرا کر رام مندر کی نیو رکھنے کے لیے آئیودھیا میں بھاری بھیڑ امڑی تھی جس نے بابری مسجد کو ڈہا دیا تھا آئیودھیا میں بابری مسجد کے ڈہا جانے کے بعد ہندو اور مسلمانوں کی بیچ دیش کے الگ الگ حصوں میں سامپردائک دنگے بھڑک اٹھے تھے جس میں کئی لوگوں کی جان چلی گئی تھی آئیودھیا میں رام مندر بنانے کا جنون کارسیو کو پر اس قدر چڑھا تھا کہ انہوں نے ہر مریادہ کو لانگ دیا اور بابری مسجد کے گمبت پر چڑھ کر تین میں سے ایک گمبت کو گرا دیا جس کا نتیزہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اسے اپنا اور اپنے مذہب کا اپمان سمجھا اور دیش بھر میں دنگے بھڑک گئے وہ منجر آج بھی کوئی یاد کرتا ہے تو دل دہل جاتا ہے بابری مسجد کو گرانے کے بعد دیش بھر میں سامپردائک دنگے ہوئے اور ان دنگوں میں کئی لوگوں کی زندگی چلی گئی اور کئیوں کے گھر برباد ہوئے اس کے بعد آئی ادھیا کا بابری مسجد معاملہ کورٹ میں سالوں تک چلا ہندو پخش نے رام مندر ہونے کے اپنے دعوے پیش کیے اور مسلم پخش نے بابری مسجد کو لے کر اپنے دعوں کو بھی مضبوطی سے پیش کیا لیکن آخر کار سال 2019 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا اور ہندو پخش میں فیصلہ لیتے ہوئے یہ تیئے کیا گیا کہ جس جگہ بابری مسجد تھی اسے ہندو پخش کو دے دیا جائے اور مسلمانوں کے لیے بھی ایک سمپتی کا انتظام ہندو پخش کرے تاکہ انہیں بھی ان کا حصہ مل سکے اب آئی ادھیا میں رام مندر بن کر تیار ہو چکا ہے چلدھی رام مندر کا بھابی ادھگھاٹن بھی ہونے والا ہے آئی ادھیا کو دلہن کی طرح بھی سو جایا گیا ہے ہر طرف رام مندر کے ادھگھاٹن کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں لیکن آپ کو بتا دی کہ کچھ لوگوں سے یہ جشن یا اتصا دیکھا نہیں جا رہا اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے نفرت فیلانے کا کام کرتے رہتے ہیں دوستو آپ کو بتا دی کہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں اسودین اویسی کی جو اے آئی ایم آئی ایم کے چیف ہیں اور اکثر دیس میں مانوٹیز یعنی خاص طور سے مسلمانوں کے لیے بولتے نظر آتے ہیں ویسے اے آئی ایم آئی ہیدر آباد میں زیادہ مضبوط ہے لیکن اویسی کی مسلمانوں کی حمایتی بننے کی وجہ سے پورے دیش کے مسلمان ان کے عزت اور حمایت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں سے جڑے کسی بھی مدے پر اویسی بولتے نظر آتے ہیں دوستو جب سال 1992 میں بابری مسجد گرا گیا تھا تو دیش میں ہندو مسلمانوں کے بیچ بہت دھنگے ہوئے تھے اور اس کے بعد جب تک بابری مسجد کا یہ معاملہ کوٹ میں چلا تب تک دیش میں ہندو مسلموں کو لے کر آجنیتی بھی ہوئی لیکن سال 2019 کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنے گا لیکن وقت وقت پر دیش کی جنتہ کو بڑھکانے کے لیے اویسی اور ان کے جیسے کئی مسلم نیتہ بابری مسجد کے اس بدونس کو یاد کرتے ہیں اور ویوادت بیان بھی دیتے ہیں ایک بار پھر سے اویسی کا بیان آیا ہے وہ 6 دسمبر کو جب بابری مسجد کو گرا گیا تھا آپ کو بتا دی کہ اویسی نے بابری مسجد کے بدونس کو یاد کرتے ہوئے لکھا کہ ہیشٹیک بابری مسجد تھی اور رہے گی انشاءاللہ بابری زندہ ہے اتنا ہی بابری مسجد کے بدونس کو یاد کرتے ہوئے لکھا اویسی نے ایک بیان بھی دیا اور جو کچھ کہا آپ خود سنگے جب تک دنیا رہے گی سروسن پریوار ہم ہندوستائن میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے آپ نے سنا دوستو کیسے آج بھی اویسی اور ان کے جیسے کتنے ہی لوگ بابری مسجد کے بدونس کو یاد کر کے مسلمانوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں اور بار بار بابری مسجد کا ذکر کرتے ہیں ایم آئی ایم چیف اسدین اویسی کہ اس بیان کے بعد ٹویٹر پر ایک بار فرصے بابری مسجد ٹرینڈ کرنے لگا اور لوگوں نے اس پر اپنی پرتکریائیں بھی دی کچھ لوگوں نے بابری مسجد کو یاد کر کے لکھا کہ بابری مسجد کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا تو کچھ لوگوں نے لکھا کہ بابری مسجد تو صرف ایک جھانکی ہے ابھی کاشی ماتھرہ باقی ہے یعنی ایک بار پھر سے ٹوٹر پر ہندو مسلم لوگوں کے بیچ بابری مسجد کو لے کر ویواد شروع ہو گیا تھا دوستو آیودھیا میں رام مندر کے اودھگھاٹن کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں اب وہ دن دور نہیں جب آیودھیا میں رام مندر کا اودھگھاٹن کیا جائے گا ایسا اودھگھاٹن میں بڑی بڑی ہستیوں کو بھی بولائے گیا ہے اور مندر کے اودھگھاٹن میں شامل ہونے کا نیاوطہ دیا گیا ہے نہ صرف بھارت کو بلکہ دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کو بھی آیودھیا میں رام مندر کے بھبے اودھگھاٹن کو دیکھنے کا انتظار ہے آپ کو بتا دیں کہ آیودھیا میں بھگوان شریرام مندر کا بھبے اودھگھاٹن 22 جنوری 2014 تاریخ کو 12 بچ کر 20 منٹ پر کرنا تیکیا گیا ہے کیونکہ یہ ابھیجیت مہورت ہے اور اسی مہورت میں یہ شب کاریہ ہونا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ یہ بھگوان شریرام کے اس بھبے مندر کے اودھگھاٹن میں دیش کے کئی ہستیوں کو اتیتھیوں کے روپ میں نیوطہ بھی دیا گیا ہے ان میں طبطی آدھیاتمک نیتا ڈلائی لاما یوگ گروہ بابا رام دیو ادیوگ پدی آڈانی سمو کے گوٹم آڈانی ریلائنس کے مکیش شمبانی ابھی نیتا آمیتا اببچن رجنکانت مادوری دکشت نینے دوستو رام مندر کے بھبے اودھگھاٹن کا انتظار دیش کے ہر ویکتی کو ہے اس کے علاوہ کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایودھیا کے بعد اب کاشی اور مطورہ کی بھی باری ہے آپ کو بتا دی کہ ایودھیا میں بابری مسجد کی طرح ہی کاشی میں گیان باپی مسجد کا بھی فیصلہ کوٹ میں لامبت ہے اور ادھر مطورہ میں بھی شاہی ادگاہ مسجد اور شکرشن جن مبھومی والا معاملہ کوٹ میں ہے ان دونوں ہی معاملوں میں ہندو پکش کا کہنا ہے کہ جہاں مسجدیں ہیں وہاں کبھی ہندو مندر ہوا کرتے تھے لیکن ادھر مسلم پکش بھی اپنی دلیلیں دینے میں لگا ہوا ہے اب ان مندروں کی جگہ فیصلہ آنا باقی ہے آپ کا اس معاملے پر کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملاقات ہوگے اگلی ویڈیو میں بائی بائی دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں